سلام سسری اکال آداب دوستو بابری مسجد کے طرح پھر سے ایک بار پھر ایک مسجد بیوادی میں فسا ہوا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ ہے آیودھیا سے مطلب جہاں پہ رام جنب بھومی جو مندر بنایا گیا ہے اس کے سٹے ہی ایک مسجد ہے اور جس کا بدر مسجد ہے جہاں پہ معاملہ یہ سامنے میں آیا ہے کہ دو مسلم سخص متولی بن کر کے مسجد کو ہی تیس لاکھ میں بیز دیا اور اس مسجد کو خریدنے والے جو رسس کے لوگ اور بی جے بی کے بہت بڑے نیتہ اس میں سامن ہے اور رام مندر کے ٹرسٹ کے جو لوگ ہیں اس میں مل کر کے سامن ہے لیکن دوستو جو متولی بن کے بیچا ہے وہ فرجی طریقے سے اس کو بیچا ہے اب مسلمان اس کے بارے میں آفتی کر رہے ہیں مسلمان اس کے خلاف ایفائر کر رہے ہیں لیکن مسلمان جب انہوں کے خلاف ایفائر کر رہے ہیں تو ایفائر درز نہیں ہو رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات سوچنے والی یہ ہے کہ ایک بار پھر سے بابری مسجد کے طرح ایک اور مسجد کو آیودھیا میں پورے طرح سے قبضہ کرنے کے کوشش کیا جا رہا ہے پھر سے ایک بار بیواد میں فسانے کی کوشش کیا جا رہا ہے مسجد کو متولی بن کر کے نور عالم اور محمد رئیس نے لبک تیس لاکھ روپے میں مسجد کو بیز دیا جب مسلمانوں نے اس کے بارے میں آفتی درج کیا تو پھر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرا دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آر ایس ایس کے لوگ کس طرح سے بی جے پی کے برے برے نیتاب مل کر کے اب ایک مسجد کو خریدنے میں لگے ہیں اور جب وقف کی یہ جمین ہے اور اس مسجد کو بیچنے والے دو مسلمان ہی ہیں ایک محمد رئیس اور نور عالم مل کر کے مسجد کا متولی بن کر کے مسجد کو بیچنے کا کام گیا ہے اب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب ایک نئے معاملے میں وقف شدہ مسجد بدر کی زمین کو مندیر ٹرسٹ کے ہاتھوں خوفیہ طور پر بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے حالکہ اب بھی اس مسجد میں نماز ہو رہی ہے اس معاملے میں مسجد کے دو متولی محمد رئیس بن ہیدارت اللہ اور نور عالم عرف چاند بن محمد یوسف نے خود کو متولی بتا کر مسجد کی زمین کو رام جن بھومی تیر چیتر ٹرسٹ کے ہاتھوں بیچ دیا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک مسجد کو تیس لاکھ روپے میں ہندو سنگڑھن کو بیج دیا گیا ہے اور اس کا معاملہ کسی کو بھی پتا نہیں چلا جب بھی کوئی ٹرسٹ والی چیز کوئی بکتی ہے تو سب سے پہلے پیپر میں اس کے بارے میں بات آتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں پہ آپ خاص طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دوہجار چوبیس میں الیکشن ہے اس سے پہلے پھر سے ایک بار ماحول منائی جا رہا ہے لیکن جہاں پہ ورسو تک ایک مسجد بیواد میں رہا بابری مسجد سب اس کے بغل میں پھر سے ایک مسجد بیواد میں پوری طرح سے آ گیا ہے اور مسجد کو ہندو سنگڑھن کے جو لوگ ہیں اور بی جے پی کے برے برے نیتا اس میں سامل ہیں اور آر ایساس کے بھی لوگ اس میں سامل ہیں اس مسجد کو ہندو سنگڑھن والے فرجی طریقے سے اس طرح سے اپنا نام ضد کر لیا ہے اور بیجنے والے دو مسلمان ہی ہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کا یہ میر جعفر ہی ہے لیکن دوستو آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ جو مسجد ورسوں سے بیواد میں رہا بابری مسجد اسی کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو سبر نہیں آیا پھر سے رام مندر کے بغل میں ہی یہ مسجد بنی تھی اس مسجد کو بھی اب لوگ کیپچر کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے مسجد کو بھی پورے طرح سے ہتیانی کے کوشش کر رہے ہیں اور فرجی طریقے سے کا پیپر بنا کر کے دو مسلمانوں کو متولی بنا کر کے اس مسجد کو خریدنے کا کام کر رہا ہے تیس لاکھ میں دوستو آپ سو سکتے ہیں کہ بابری مسجد کا ابھی معاملہ ٹھنڈا ہی ہوا ہے بابری مسجد کا جو کیس پورا سول بھی ہوا ہے اس کے بعد پھر کس طرح سے دوہجار چوبیس الیکسن سے پہلے کس طرح سے اب پھر ایک نیا معاملہ سامنے میں کر دیا ہے پھر سے کس طرح سے مسلمانوں کا سنٹیمنٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا ویڈیو کو سیئر کریے لوگوں کو جھاگرو کریے